اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک شاپنگ کا ولوگ ایک قریبی فیملی میں شادی آگی تھی تو اس کے لیے مجھے کوئی ضروری چیزوں کی حریداری کرنی تھی تو شام کے بعد شاپس بند ہو جاتی ہیں تو مارٹ کھلے ہوتے ہیں پھر یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہر چیز مارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز آرام سے ایک ہی چھت کے نیچے مل جاتی ہے برتنوں سے لے کر کھانے پینے اور جولری تک میک اپ بھی آپ کو آویلبل ہوتا ہے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں کچھ مارٹ تو ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کپڑے اور جوتے بھی مل جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم مارٹ میں انٹر ہوئے ہیں بہت بڑا یہ بھی مارٹ ہے سیکشنز بنے ہوئے ہیں اس میں کھلونوں کے الگ سیکشنز ہیں سٹیشنری کے الگ ہیں اور گروسری وغیرہ کے لیے الگ بنے ہوئے ہیں ایون ویجیٹیبلز بھی موجود ہوتی ہیں میٹ وغیرہ بھی لینا چاہتے ہیں ہوتے وہ فروزن فارمز میں ہیں لیکن جیسے ہوتا ہے کہ اکثر آپ کو اچانک ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کے تو آپ یہاں سے پک لے سکتے ہیں نارمل کوشش یہ ہی کنی چاہیے کہ آپ فریش چیز لیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جو فروزن آئیٹمز ہوتے ہیں ان کے لانگ رن آپ کی صحت کے لیے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے تو بہتر ہے کہ آپ فریش جو چیزیں وہ ہیلیں یہ اوٹ میل ہے مجھے ان کے کون فلیکس بہت پسند ہے فوجی کے تو میں وہ لیتی ہوں اور راہ ٹائم عمومن بجھے بھوک لگتی ہے تو میں فروز ڈال کے دودھ میں اور ساتھ ہنی ڈال کے تو یہ کھاتی ہوں ٹھنڈا دودھ لیتی ہوں اور کھاتی بھی مجھے گرمیوں میں پسند ہے کھانے سردھیوں میں نہیں پسند اور یہ کچھ ضروری چکے پرسنل ہائیجین کے بھی آئٹنس لینے تھے تو یہاں پہ میں برش دیکھ رہی تھی جو سافٹ پریسلز والے برش ہوتے ہیں وہ بلکل اچھے نہیں ہوتے اسے دان صاف نہیں ہوتے اور برش بھی بہت جدلی حراب ہوتے ہیں اور ایکسپینسیو بھی یہ کافی ہوتے ہیں یہاں پہ جوٹ پیسٹ بغیرہ کا بہت سارے برائیٹیز ہوتی ہیں آپ کو جو سوٹ کرتی ہے وہ لے لیں موسیلی یہی کہا جاتا ہے کہ سوڈیوم کلورائیڈ والی جوٹ پیسٹ ہوں وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے آپ کی داندوں کے لئے اچھے نہیں ہوتی ایسی استعمال کی جائیں جس میں سوڈیوم کلورائیڈ نہ ہو اور زیادہ تر نیچرل مطلب نیچر بیسٹ اس کے جو بھی انگریڈرز ہیں وہ ساب ہو اچھا ویزلین کی جو مطلب سکین کیر کی آئٹمز ہیں وہ بہت اچھی ہیں اس میں حاصل طور پر انکا کوکونٹ والا لوشن اور کریم ہے وہ بہت مطلب موسٹرائزنگ ہوتا ہے میں وہ دیکھ رہی تھی یہاں پہ یہ دو کوکونٹ والے مجھے نظر آ رہے تھے لیکن جو میں لاسٹ ٹائم لے کر گئی تھی وہ یہاں پہ نہیں پڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا چلو چینج کر لیتے ہیں اور یہ پونڈز کی میک اپ روموور والی کریمز ہیں یہ بھی بہت اچھی ہیں آپ نے ان کے ساتھ میک اپ روموور کرنا ہے آئل بیس جو کریمز ہوتی ہیں وہ میک اپ روموور کرنے کے لئے بہت اچھی رہتی ہیں اچھا میرے بالوں پر سوٹ کرتے ہیں صرف ڈاف کی شیمپو تو یہاں پہ ڈاف کی بہت بڑی رینج تھی آپ نے جس قسم کے بھی لینے ہے تو وہ لے لیں میرے بال تھوڑی ڈرائے ہیں تو ڈرائے بالوں کے لئے شیمپو کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا اس کا نام ہوتا ہے کنڈیشنر بھی لینا چاہیے اسے بال آپ کے سافٹ ہو جاتے ہیں برش کرنے اتنے آسان ہو جاتے ہیں اپنا ہاتھے بھی اگر آپ انگلیوں سے ہلکے سے برش کریں تو بال بلکل سیدھے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی ٹینگلز وغیرہ نہیں رہتے ہیں مجھے میں دیکھ رہی ہوں کہ کون سا لوں جلدی چلدی چینج کرنے کوئی دل نہیں کرتا کوئی بھی شیمپو لیکن یہ ہے کہ چینج کرتے رہنا چاہیے اسے آپ کے بال مجھے لگتے تھوڑے ہیلدی رہتے ہیں لیکن ہر ایک کے لئے ایک الاغ سسٹم ہے ضروری نہیں ہے کہ جو میرے لئے کارامد ہے مجھے جو سوٹ کر رہا ہے وہ دوسرے کو بھی سوٹ کر رہا ہے اور یہ پیرز سوپ ہے حاصل طور پر جن کی جل ایکنی والی ہوتی ہے ان کے لئے پیرز بہت اچھا رہتے ہیں مجھے ویسے پامو لیو پسند ہے سوپ میں زیادہ ہاتھ ہی دوتی ہوں موہ پر میں بہت کم سابل لگاتی ہوں اگر مجھے یوز بھی کنا ہو تو میں فیس واش سے کرتی ہوں فیس واش بھی کبھی کبھا رہی ہے نہیں ہے موہ پہ اتنا حاصل مجھے سابون کی ضرورت پیش نہیں آتی اور گندہ بھی نہیں ہوتا بزو وغیرہ کرتے رہنے سے یا دھونے سے صاف ہوتا رہتا ہے یا دن میں ایک دفعہ فیس واش یوز کر لیں رات کو تو صبح پھر اس کے بعد آپ سادے پانی سے موہ دو لیتا وہ آپ کبھی لکل صاف ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ سارے ایٹمز موجود تھے کچن کے بھی آپ کی وینرٹی سے ریلیٹڈ بھی آپ لے سکتے ہیں سوکس تھیں بیکس تھے میٹس تھے یہی مطلب ان مارس کی یہی سب سے بڑی ہو بھی ہے نا کہ اس میں ہر چیز آپ کو وہ ایک اچھات کے نیچے رکھ کر دیتے ہیں اور سب سے مزے کی بات چیز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی مرجی سے پک کر سکتے ہیں ورنہ مومن ہوتا آپ شاپ پہ جاتے ہیں اور آپ کو شاپ کیپر کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ اتار کے دیں وہ اتار کے دیں یہ نکال کے دکھائیں وہ نکال کے دیں یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی اٹھائیں دیکھ کر چیک کریں پرائس دیکھیں اور پسند آگیا تو آپ لے لیں اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے مونیٹر سے لگائے ہوتا ہے اگر پرائس اس پہ مینشن نہیں ہے تو آپ مونیٹر کے سامنے آپ رکھیں تو اس پہ پرائس آ جاتے گی کہ یہ اس کی پرائس ہے ٹیکنالوجیز کے فائدے بھی ہیں آپ کو پوچھنا نہیں پڑتا ہر ایک سے سام ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی مارٹ پہ یہ ہوتا ہے کچھ تو یونیفارم رکھتے ہیں لیکن کچھ مارٹ یونیفارم کا اتنا تکلوف نہیں کرتے تو وہاں پہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ جو وہاں پہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی وہ شاپنگ کرنے آئے ہوتا ہے لیکن وہ ایسے سیدھے ہوکے کھڑے ہوتا ہے کہ آپ کو فہمی ہوتا ہے کہ شاید یہ یہاں پہ اس کورنر میں کھڑے ہیں اور برک کر رہا ہے تو آپ ان سے بوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں پہ پڑی ہوگی کس سائٹ پہ جانا چاہیے ہمیں تو وہ آگے سے بولتا ہے ہم ہوتھ یہاں پہ شاپنگ کریں وہاں پہ جو آپ کو انبیرسمنٹ ہوتی ہے ایک دو دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوئے ایک دو دفعہ میری بہنوں کے ساتھ ایسے ہوئے اور سام ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے سے پوچھیں تو کسی سے آگے پیچھے مطلب بات کرنے کہ چلو آؤ اس سے پوچھیں تو آگے سب کو بتا چلتا ہے وہ مطلب شاپ پہ کام نہیں کرتا مارٹ پہ کام نہیں کرتا بلکہ وہ خوچ چاپنگ کرنے آیا ہوئے اور یہ بچوں کا میک اپ تھا انہوں نے بتایا انہیں اتنی واسٹ ورائیٹی تھی یہاں پہ کہ کھلونوں اب جیسے یہ گڑیاں ہر قسم کے گڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھوٹی بڑی اور یہ ہی خوبصورتی ہے مطلب انچ مارس کی اور یہ لڑکوں کے لئے لڑکوں کے پسندیدہ ان کو بہت پسند ہوتی ہے شروعات ہوتی ہیں وارٹر کان سے اور پھر بڑے ہونے کے بعد اس کے بعد گیند اور بیٹ وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں اچھا جی اب دوسرے سیکشن کی طرف آگئے تھے فیس واش میں فیس واش ایک یوز کرتی ہوں وہ سیمپل کا فیس واش ہے وہ بہت اچھا ہے مجھے بہت کم جو فیس واش وہ سوٹ کرتے ہیں لیکن وہ اتنا سکن کے لئے اتنا اچھا ہے کہ بلکل سکن کو ریٹیٹ نہیں کرتا اور ایسے میک اپ اگر فرض کرے اپنے میک اپ اتھانے کے بعد اس سے مود ہویا تو آپ کی سکن ایسے ڈرائی ڈرائی سی سم ٹائم ہو جاتی وہ ڈرائی بھی نہیں رہتی بلکہ وہ ہلکی سی مشرائز آپ کو فیل ہوتی ہے اور یہ بیبیز کے لئے تھے اس میں کینسر کے ایسے اجزاب آئے جاتا ہے جو کینسر کرتے ہیں یہ میرے حال میں امریکن کوئی ریسرچ تھی بلکہ ریسرچ نہیں تھی ان کو سو کیا تھا کسی مدر نے شاید تو پھر وہاں پہ یہ آیا تھا کہ بیبی پاورڈر جانسن کا وہ اچھا نہیں ہے بچوں کے لئے تو ہمارے ملک میں تو اتنی زیادہ اس چیز کتے پیارے پیارے دور سے بھی اتنی اچھے لگ رہے تھا انہوں نے سیٹ بھی اتنی پیارے کیا یہ بھی جو شاپنگ مارٹ یا مال یہ شاپس ہوتی ہیں یہ بھی میں سمجھتی کہ یہ بھی بڑی شاپ کی طرف جو آتے ہیں کسٹومرز ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہر چیز ترطیب سے پڑی ہو ڈسٹ نہ پڑی ہو میں نے اکسے شاپس دیکھی ہیں جہاں پہ ان چیزوں کا حیال ہی رکھا جاتا اور آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اتی پرانی چیز ہے حالانکہ ہم سب کوئی پتا ہونا چاہیے کہ ڈسٹ تو ڈیلی پڑتی ہے ہاستور پہ ہمارے ہمارے جو ایریاز ہوتے ہیں ساری دول مٹی والے ہوتے ہیں اور ہاستور پہ جو روڈز کے پاس گھر یا شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ تو ڈسٹ پڑنا ایسی ہے کہ اپنے صبح ڈسٹ کی اور شام کو وہاں پہ اتی گھرد ملتی ہے اب یہ سوک وغیرہ گئی اگر آپ کو ایسے ہوتا ہے اگر آپ کو چیز بھول بھی کہی ہے تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں جا کے دیکھ ہیں تو ضرورت سے زیادہ چیزیں بھی اٹھا لیتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے اور اکثر جو بھولی ہوتی ہیں وہ بھی یاد آجاتی ہوں یہ چیز ہم نے لینے تھی مجھے بچپن سے یہ چیزیں بہت فیسینیٹ کرتی تھی یہ جیسے ریفان کے کسٹرڈ ہیں جیلیز ہیں اور اب تو بہت جاتا ورائیٹیز ہیں پہلے پھر کم ہوتی تھی بسکٹ کا آریا تھا چائے کے ساتھ جو لوگ بسکٹ کھانا پسند کرتے ہیں بڑے پیکس میں لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کافی بہت چیکن پاورڈر چیکن پاورڈر مجھے کھانوں میں استعمال کرنے کا بہت شوق تھا میں نے سٹارٹ کیا اب یقین نہیں کریں گے کہ ایک دو دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ جس کھانے میں چیکن پاورڈر ڈالتی اس کھانے کے بعد میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اور میری طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے پھر میں کسی جگہ پر پڑھنے کا اتفاق ہوا انہوں لکھا تھا کہ چیکن پاورڈر یہ ہوتا تو کیمیکل ہے اور یہ صحت پر مطلب سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں آپ کی طبیعت حراب ہوتی آپ کو وارم ٹنگ محسوس ہوتی ہے سار میں درد ہو جاتا پھر تب سے میں نے چھوڑ دیا ہوتل وغیر چلو مجبوری ہے پھر بھی ان کو ہیلڈی آپشن کی طرف ہی جانا چاہیے ہماری کیا مجبوری ہے ہم کھانوں کو زبردستی مزیدار بنانے کیلئے پاورڈر یوز کرنا شروع کر دیں تھوڑے زائی حال میں ہیں کافی زی پاستہ کے برینڈ ہیں ان میں سے سب سے اچھا جو مجھے لگتا ہے وہ بیک پالر ہے ان کا پاستہ مجھے بہت پسند ہے اس میں میکرونی سے مختلف بہت فرائیٹی آگئی ہے اس میں یہ ہے کہ اچاری میکرونی تکہ میکرونی ہر قسم کے مل جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ باکس لے لیں اور دوسری عام جو سمپل میکرونی یا پاستہ یا جو بھی وہ لے لیں اس میں یہ ہے کہ ان کا مسالہ ہوتا رہا وہ بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ پہ نوٹیلا پڑا ہوا تھا پرائیس کا یہ ہے کہ پچھلے تقریبا ایک دو سال کے اندر پرائیس جو چیز پانچ ہو کی تھی نا وہ تیرہ سو کی چوز سو کی اس طرح چلی گیا یعنی دبل سے بھی پر پرائیس چلی گیا یہ نوڈل سارے آج کے بچوں کی سب سب سندید چیز سلپر لگے ہوئے تھے آپ لینا چاہتے ہیں رہے کہ خوبصورتی کی بجائے جو اس چیز کی طرف دیان دیا جائے کہ آپ کو مطلب تنگ نہیں کریں گے میں تو ایک دو دفعہ اس طرح لے کر نا بعد میں پھر میں نہیں خوبصورتی کی طرف نہیں جانا چاہیے زیادہ کمفرٹ کی طرف ہی رہنا چاہیے کیونکہ جو سلپر آپ نے ہر ہوتی ہیں تو اس کی ہمبرگر کی سوس بنتی ہے یا جیسے کانٹیننٹل کھانے ہوتے ہیں اس میں استوال ہوتی ہے اور یہ سارے نیل کٹر چوزر چھوٹی کینچی آپ گر میں اپنے آئی بروز پلک کرتی ہیں تو اس کے لئے بہت ہینڈی رہتی ہیں میں کسی دن آپ کو باکس بنا دکھاؤں گی مجھ بہت پس آت آت طرح میں نے اپنا بنا بنا آئی بلکہ وہ بھی میں دکھاؤں گی اس میں بہت اور یہاں پہ میک اپ پریش تھے یہ ساری چیزیں ہم نے لے لی تھی یہ آئیل تھا سعید گنی کا نا یہ میں سبا فیصل ہے انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے ان کا میں نے کلپ دکھا تو چلو ٹھا کے چک کر لیتے مجھے تو ناری لگا کوئی خاص نہیں لگا اور یہ کرنا مات پولی کا سبسکرائب بھی ضرور کریں اگر آپ میرا کونٹ اچھا لگتا اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی اپنا بہت سارا حیال رکھ